اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل میں ہوں احسن شہزار ناظرین آج آپ کو ایک میں بڑی خبر دیتا جاؤں کہ سابق وزیراعظم عمران خان ہو سکتا ہے کہ الیکشن لڑیں اور وہ بھی کہاں سے لڑیں گے جو سابق وزیراعظم نواز شریف کا جو حلق ہے انہیں ایک سو پچیس وہاں سے لڑیں گے اور عمران خان میں اپنے بیان میں بھی کہا ہے اور انہیں اپنے سپیچ کیے عمران خان نے انہوں نے کہا ہے کہ جو سابق وزیراعظم نواز شریف کا جو حلق ہے انہیں ایک سو پچیس جو ساندہ گنسر راوی والی جو سائیڈ ہے ایمیو کالوج والی جو سائیڈ ہے وہاں سے میں لڑوں گا اور نواز شریف کو میں حرا کے دکھاؤں گا کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے اس کے بعد عمران خان صاحب جی ایٹی کے سامنے پیش ہوئے اور جی ایٹی کی جو ٹیم تھی انہوں نے سوال کیے کہ نو مائی کے واقعات میں خان صاحب آپ ملوث تھے اور اس سے پہلے آپ نے کوئی منصوبہ بندی کی کوئی سازش کیا آپ نے تو خان صاحب نے کہا جی بالکل میں نے سازش بھی کی ہے سارا کچھ سازش تھی ہوئی ہے میں انکار ہی نہیں کرتا سازش تھی ہوئی ہے اب سازش کیا ہوئی ہے سازش یہ ہوئی ہے کہ سابق وزیراعظم کہتے ہیں کہ میرے اوپر حملہ کروایا گیا قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ سازش ہوئی ہے اور سازش یہ ہوئی ہے کہ میری گورنمنٹ کو گرائیا گیا یہ سازش ہوئی ہے سازش یہ ہوئی ہے کہ میں جیل میں تھا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے ایکزمپل کا میں اندر بیٹھا ہوں تو مجھے نہیں پتہ کہ باہر اب کیا ہو رہا ہے جب کوئی شخص میرے پاس آئے گا کوئی آدمی میرے پاس آئے گا مجھے بتائے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے تب جا کے مجھے کوئی آئی ڈی ہوگا مجھے پتا چلے گا کہ پاچھ کیا ہو رہا ہے تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے تو کوئی آئی ڈیا نہیں تھا میں تو اس ٹائم جیل میں تھا آپ کے سامنے تھا سارے لوگوں کے سامنے تھا جیل میں تھا سب کو پتا ہے عمران خان صاحب جیل میں ہے سادش تو ہوئی ہے قاتلانہ حملہ بھی ہوئی ہے میری گورنمنٹ کو بھی گرایا گیا ہے میرے جو کارکن تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ بھی کیا گیا ہے سادش تو ہوئی ہے میں انکار تو نہیں کر رہا سادش ہوئی ہے یہ عمران خان کی الفاظ تھے اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ سادش ہوئی ہے اور میرے جتنے بھی وزیر تھے منسٹر تھے ایم پی ایم این ایس سے ان کو پکڑا گیا ان کے گھر جا کے چھاپیں مارے گیا ان کو اٹھایا گیا ان کی بیوی بچوں کو رشتہ داروں کو اٹھایا گیا سادش تو ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے قبول کر رہا ہوں سادش ہوئی ہے اب کیا چاہتے ہیں تو جو جی آئی ٹی کی جو ٹیم تھی بڑی پرشان ہو گئی ہے کہ یہ خان صاحب اتنے کونفیڈنس میں کیوں بیٹھ ہوئے ہیں اور ایک سوال کی ہے ایک سوال کی بجائے پانچ جواب ہم ملے ہیں اس کی بجائے کیا ہے آخر آپ دیکھیں نا دو سو سے کر گئے ہیں دو سو سے دو سو کے پچے اوپر ہو چکے امران خان صاحب کے اوپر دو سو کروز کر چکے ہیں خان صاحب اتنے یہ بھی کہا سادش جو ہوئی ہے دو سو پچے میرے اوپر ہو چکے ہیں وہ بھی اس سے بھی اور ہیں تو یہ سادش ہے ساری سادش ہے یہ سائفر کہاں سے ہے یہ بھی سادش ہے ساری سادش کی گئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ امران خان صاحب کو اب الیکشن میں آنا دیا جائے گا کیونکہ یہ بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ بھی کیا ہے اور ٹویٹ بھی کیا ہے حامل میر جیسے جو ہماری سینئر انکر ہیں اور ایک پروگرام کرتے ہیں نیجی چینل کے اوپر تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امران خان صاحب اپنے ہلکے میں الیکشن لڑیں اور ہو سکتا کہ وزیراعظم ہماری امران خان صاحب ہو اور اس کے بعد سوہیل ریز صاحب جو ہمارے سینئر انکر پرسن ہیں جیو ٹی وی کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ امران خان صاحب ہو سکتا ہے کم پیک واپس آ سکتے ہیں ہمارے وزیراعظم ہو سکتے ہیں وہ اب سوچنے کی باز یہ ہے کہ خان صاحب اتنے کانفیڈنس میں ہیں کتنے ان کے اوپر پرچے ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں قریبی قریبی وہ بھی ابھی جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں تو خان صاحب اتنے کانفیڈنس کیوں ہیں تو جی آئی ٹی کی جو ٹیم تھی وہاں پہ جو انویسٹیگیشن کر رہی تھی خان صاحب پہ سوال کر رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ ہمیں بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے کون ہے اس کے پیچھے خان صاحب نے کہا ہے مجھے تو نہیں پتا کون ہے صاف کلیر کہہ دیا ہے اب مسئلہ یہ ہے اگر خان صاحب آتے ہیں الیکشن میں تو یہ سارے دوڑ جائیں گے جتنے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہماری جو بڑی پارٹی ہیں جیسے پیپرس پارٹی ہو گئی اور نون لیک ہو گئی اور اس کے بعد اس طرح میں پاکستان ہو گئی اور بھی پارٹی ہیں وہ جو میدان میں آ رہی ہیں تو کہتے ہیں جی پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے پی ٹی آئی ختم نہیں ہو چکی بطل پی ٹی آئی آپ نیچے تھی تو آپ اوپر آ رہی ہیں پی ٹی آئی تو جب بے نظیر کو بھی شہید کیا گیا تو سب لوگ نے یہ کہا تھا کہ جی پیپرس پارٹی ختم ہو گئی ہے مگر آپ پیپرس پارٹی آپ دیکھ لیں کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے ایسا نہیں ہوتا لیڈر مر جاتا ہے تو جس کی جو عوام ہوتی ہے لیڈر کو زندہ رکھتی ہے ابھی بھی لوگ بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں جی بھٹو زندہ ہے اور بے نظیر اس کو ابھی نعرہ لگایا جاتا ہے لوگ ابھی بھی یاد کرتے ہیں بے نظیر کو لیڈر لیڈر ہوتا ہے پارٹی کوئی ختم نہیں ہوتی پارٹی ابھی بھی زندہ آپ دیکھ لیں پیپرس پارٹی آپ کے سامنے ہے تو اب یہ مسئلہ ہے خان صاحب الیکشن لڑیں گے میدان میں آئیں گے بڑی خوشی کے ساتھ آئیں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب جیت یہاں کس کی ہوتی ہے ناظرین مجھے دیجئے اب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ ہن مجھے دیجئے اب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ